سلام علیکم آج ہم بات کریں گے ارشد شریف کے بارے میں ارشد شریف کی جب ڈیتھ کا سنا تو سب کو شوک لگا ظاہر ہے جو ان کو جانتے ہیں ان سب کو ان کی ڈیتھ کا سن کر ایک عجیب سی کہتی ہے تو ہوئی ہے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ارشد شریف کی ڈیتھ ہو گئی ہے اب ان کی ڈیتھ کیوں ہوئی؟ کیا سازش ہے ان کے پیچھے؟ وہ پاکستان سے باہر کیوں مقیم تھے؟ کتنے عرصے سے مقیم تھے؟ ان کو کینیا کیوں جانا پڑا؟ اور ان کی جو عدالت میں پیٹیشن ہے اس کا کیا معاملہ ہے؟ وہ اس پر بات کریں ارشد شریف جو ہے وہ پچھلے دو سالوں سے جب پی آر وائی نیوز پر وہ اپنا پروگرام کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میری جان کو خطرہ ہے میری جان کو خطرہ ہے خطرہ کیوں تھا؟ اس کے بارے میں اب تک معلوم نہیں ہے کہ وہ خطرہ کیوں تھا؟ آخر کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے ارشد شریف کی جان کو خطرہ تھا؟ ہم بات کرتے ہیں کہ ارشد شریف پاکستان سے باہر کیوں گے؟ وہ اس وجہ سے پاکستان سے باہر گئے تھے کیونکہ ان کی جان کو خطرہ تھا اور دوسرا یہ ان کو تھا کہ حکومت ان کو گرفتار کرے گی جگہ جگہ پہ پاکستان کے کئی شہروں کے اندر حکومت نے ان کے اوپر مقدمات بنائے ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ ملک چھوڑ کر دوبائی چلے گئے جب دوبائی چلے گئے تو کچھ دن وہاں پہ دوبائی میں رکھی تو کل جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل ان کے جو یہاں پہ وکیل ہیں پاکستان کے اندر انہوں نے ایک نیوز چینل پہ بتایا ہے دنیا نیوز چینل پہ کہ دوبائی میں کیا ہوا ان کے ساتھ تو دوبائی میں ایک ہوتل پہ بیٹھے تھے تو کچھ لوگ جو ہے وہ ہوتل میں آئے اور عرشت شریف کو کہا کہ آپ دوبائی آپ کو چھوڑنا پڑے گا کیونکہ آپ کے اوپر کچھ ایسے کیسز بغیرہ ہیں آپ کا دوبائی میں رہنا سا ہی نہیں ہے آپ کو چھوڑنا پڑے گا آپ کسی اور ملک کے اندر چلے جائیں تو پھر کیا ہوا عرشت شریف کو لندن جانا تھا لیکن جانا تھا تو پھر کیا ہوا کہ عرشت شریف کے پاس لندن کا ویزا نہیں تھا تو پاکستانی پاسپورٹ پہ آپ جو ہے وہ کینیا اور انڈیا ایسے ممالک میں ہی جا سکتے ہیں تو عرشت شریف میں فیصلہ کیا کہ میں کینیا جلائے ہوں اب پچھلی کچھ ایک مہینے سے وہ کینیا میں مقیم تھے اب جو پولیس کی سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آٹھ پولیس حلکار تھے انہوں نے ناکہ لگایا ہوا تھا عرشت شریف جو ہے وہ گاڑی میں سوار تھے اور ساتھ ان کے جو ہے وہ ان کا کوئی رشتے دار تھا پولیس کے مطابق کینیا پولیس کے مطابق ان کے ساتھ کوئی ان کا رشتے دار گاڑی چلا رہا تھا پولیس نے ان کو گاڑی روکنے کا کا لیکن انہوں نے گاڑی روکی نہیں اور وہ سپیڈ میں گاڑی آگے لے گر چلے گئے تو کیا وہاں پولیس نے جو ہے اندھا دن فائرنگ کی سٹارٹ کر دی جس میں سے پولیس والوں نے نو فائر کیے اور ایک فائر جو ہے گاڑی کی بیک سائیڈ پہ سے شیشت سے گزرتا ہوا ارشت شریف کے سر میں لگا اور آگے سے گولی نکل گئی تو ہم مین بات پر آتے ہیں کہ ارشت شریف کو کیا غلط رہمی میں مار دیا گیا ہے یا ان کا قتل ہے تو کینین میڈیا خود اس بات پہ رضا مند ہے وہ اپنی پولیس کا ساتھ نہیں دے رہا وہ کہہ رہا ہے کینین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ارشت شریف کا قتل کیا گیا ہے یہ ایک سازش کی تحت بہت بڑا قتل ہوا ہے اس کے پیچے بہت بڑا ہاتھ ہے ہم اپنی اسلام آباد دھائی کورٹ سپریم کورٹ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس پہ جو ہے ایک جیوڈیشل کمیشن منایا جائے جس پہ وہ ہے تحقیقات انرسٹیگیشن ہوں اور ارشت شریف کی جو قاتلوں کا ان کا پتہ لگایا جائے دوسری بات یہ ہے کہ ارشت شریف جو ہے وہ ایئر وائن نیوز کے صحافی تھے ایئر وائن نیوز صحافی تھے اور ایئر وائن نیوز پہ کام کرتے تھے ایئر وائن نیوز بھی چھوڑ دیا تھا ابھی بات یہ ہے ارشت شریف کا جو ہے وہ قتل ہو گیا اب جو سوال ہوتے ہیں وہ کیا ہیں ارشت شریف کو کینیا جانے کس نے کہا ارشت شریف کے ساتھ جو کار ڈرائیو کر رہا تھا وہ ڈرائیور کون تھا جس کو کینیع میڈیا نے اس کو بھائی قرار دیا ہے ارشت شریف کا لیکن وہ ارشت شریف کا بھائی نہیں ہے ارشت شریف کا آئی کی بھائی تحت جس کی دیتھ ہو گئی ہے وہ بھی شہید ہو گیا تھا تو عرشہ شریف کی وہ گاڑی کون چلا رہا تھا جب گاڑی کی فائرنگ ہوئی اس کے بعد وہ عرشہ شریف کو کہاں لے کر گیا جو وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں میڈیکل کا ہوئی ڈاکٹر تھا پاکستانی تھا اس کے پاس لے کر گیا تو اس کی ساری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ہم اپنے سپیرم گورٹ کو گہتے ہیں کہ ایس آئی جوڈیشل کمیشن مانے جس میں اس کی انویسٹیگیشن ہو تمام معاملے کی تو ہم امید ہی کر سکتے ہیں اس ملک کے اندر لیاقت خان بین ازیر بھٹو ذرفکار علی بھٹو اور کہیں نامور ایسے جو لوگ ہیں نوجوان وہ چلے گئے لیکن آج تک ان کے قاتلوں کا پوچھ عرشہ شریف کے لیے آپ بھی دعا کریں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائی اور ان کی قاتلوں کو جو ہے اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سزا دی تو تب تب کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ